بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہین لوگوں کی پانچ نشانیاں جو ممکن ہیں کہ آپ میں بھی ہوں اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ذہین لوگوں کی پانچ نشانیاں شیئر کریں گے جو امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لیو ہوئی ہے اور ایسا بندہ جس کی ایڈوکیشن تو زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ایک کامیاب بزنسمن ہے اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا آدمی زیادہ ذہین ہے ہمارے مطابق ایک نارمل آدمی تو یہی جواب دے گا کہ جس آدمی کے پاس ایڈوکیشن اور ڈگریوں زیادہ ہیں وہی زیادہ ذہین ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں نے بھی ترقی کے مناظر دے کر کے اپنا لوہا منوایا ہے ان کی ایڈوکیشن زیادہ نہیں تھی اور ان میں سے اکثر تو اپنے سکول یا کالج سے بھی کئی بار نکالے جا چکے ہیں اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو انٹیلیجنٹ ہونے کی چند نشانیاں بتائیں گے جو بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد منظر عام پر آئی ہیں اگر آپ کی بھی عدات ایسی ہیں تو یقیناً آپ بھی ایک ذہین انسان ہیں اس لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں نمبر ایک ایک مشاہدے میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو رات کو دیر سے سوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول جلد سونے والے لوگوں کی نسبت ہائی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جلد سونے والوں کا دماغ عموماً ایک ہی پیٹرن پر چلتا ہے اور زیادہ متحرک نہیں ہوتا جبکہ دیر سے سونے والے لوگ سونے سے پہلے سوچوں میں کھو جاتے ہیں اور منتشر خیالی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سارے سوال ہمیشہ گردش کرتے رہتے ہیں جو کہ ذہین لوگوں کی نشانی ہیں نمبر دو ویسے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا کسی چیز کو رکھ کر بھول جانے والوں کو بودھو کہا جاتا ہے لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ذہین لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں اور بھی بہت سارے خیال چل رہے ہوتے ہیں جن کے جھنجٹ میں وہ دوسری معمولی باتوں پر توجہ نہیں دے پاتے اور جو بات زیادہ اہم ہوتی ہو ان کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے نمبر تین ذہین لوگ بہت سست ہوتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کے ذہن میں اس مسئلے کے حل کے متعلق کافی آئیڈیاز آتے ہیں اور اگر وہ ایک آئیڈیا پر عمل کرنے کا سوچیں تو ان کے ذہن میں تین چار آئیڈیاز اور آ جاتے ہیں نمبر چار ذہین لوگوں کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے ذہین لوگوں کو دوست بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ جو ٹوپک ذہین لوگوں کو پسند ہوتا ہے وہ عموماً عام لوگوں کو پسند نہیں آتا جس کی وجہ سے ذہین لوگوں کے دوست بہت کم ہوتے ہیں نمبر پانچ ذہین لوگوں کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دماغ میں خیالی پلاو پکاتے رہتے ہیں کالیج آف گارگیاگ ٹیکنالوجی کی ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کریٹیو اور تیز ذہن کے لوگوں کی علامت ہے اس عادت کے لوگ ذہنی اور تخلیقی ٹیسٹ میں ہمیشہ زیادہ سکور حاصل کرتے ہیں ناظرین ذہین لوگوں کی جو نشانیاں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں وہ کتنے فیصد آپ کی شخصیت میں موجود ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ